سلام علیکوہرز ویلکم ٹو گلیمرس پیوٹی سیلون کیسے ہیں آپ سب تو میری جتنی بہنیں اپنی سکین کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں سکین پولیشر کرتے وقت ہزار بار سوچتی ہیں کہ ہماری سکین برن ہو سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ مائن میں رکھتے ہوئے ہم سکین پولیشر کو بلکل سکپ کر دیتے ہیں کہ اس کو تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے فیس پہ لیکن آج میں آپ کو اپنی سیکرٹ سکین پولیشر بتانے جا رہا ہوں جس کے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں بہتی ایفیکٹیف اور بہتی خربل سی تو اس سکین پولیشر کو بناتے ہوئے میں کیا کیا ایٹ کرتی ہوں خاص طور پر فیس کے لئے جب ہم بناتے ہیں تو بہتی زیادہ ہمیں ہوتا ہے کہ ریزلٹس بھی ملیں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کی ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ کرتی تو سب سے پہلے میں نے اس میں رائیس فلور کا استعمال کیا ایک سپون بھیل کے میں نے چاغل retirement بھیل کے ساتھ میں نے ملک پاورڈر سکین پولیشر کے ایفیکٹیف ایک سپون بھیل کے ملک پاورڈر سکنا میں کوئی سکین پولیشر کی ریزلٹس کو بڑھا دیتا ہے ملکی وایٹ سکین کو کر دیتا ہے اس لئے میں نے اس میں آٹ کیا ہے ساتھ آپ نے کوئی سی بھی سکین پولیشر اس میں آٹ کرنی ہے جو جو کہ آپ اپنے فیس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ میں سویس کولڈ کی سکین پولیشر ہمیشہ استعمال کرتی ہوں اپنے چہرے کے لئے اس کو آپ ایزلی بائے کر سکتے ہیں کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے فور فیفٹی کی یہ آپ کو مل جاتی ہے تو ڈیویلپر جو ہے وہ آپ نے دو سپون بھر کی اس میں آٹ کرنے ہیں اور جو اس کا پاوڈر ہے وہ میں نے ہاف سپون بھر کی اس میں آٹ کیا ہے اس کے بعد اس میں جائے گی ایلویرا جل یا آپ اس میں سویس جل بھی آٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس میں ہاف سپون آٹ کروں گی اور اسی کے ساتھ جو لاسٹ انگریڈینٹ ہے بہت ہی نیچرل سا بہت ہی اچھا سا وہ اس میں جائے گا ارکی گلاب ارکی گلاب اس میں جائے گا تقریباً ایک سے دو سپون بھر کی ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سی بلیچ فارم میں چینج ہو جائے تو اب جو ہے سارے انگریڈینٹ کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک اچھی سی بلیچ تیار ہو جائے گی جس کو آپ بے فکر ہو کہ اپنے چہرے پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو لگا کے تقریباً بیس سے پچیس سے تیس منٹ کے لئے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی سکین پولیشن لگاتے ہیں تو فوراں جا کے اپنے ہاتھ پوں دھولیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہمیں جلن سی ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ ایچنگ سی ہو رہی ہوتی ہے اور فیس پہ اکثر رڈنس بھی ہو جاتی ہے جو ہمارے سنسریف ایریاز ہوتے ہیں فیس کے وہاں پہ رڈنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملنے والے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو یہ والی سکین پولیشن ریزلٹس دے گی اس کو بنانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سمودھ طریقے سے یہ بن چکی ہے اب جو ہے آپ نے اچھے سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے میں تو کہوں گی کہ آپ بیسن کے ساتھ ہی پہلے اپنے چہرے کو واش کر لیا کریں کیونکہ میں جو ہوں ہمیشہ ریکومنٹ کرتی ہوں ہربل چیزیں تو اس کے بعد آپ نے بیسن کے ساتھ واش کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کے سنسٹیف ایریاز ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے ٹکس ہو گئے آپ کے فور ایڈ ہو گئی وہاں پہ آپ نے پیٹرولیم جہلی لگا لینی ہے جتنے بھی سنسٹیف سکین والے لوگ ہیں انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والی سکین پولچر اپنے پورے فیس پہ لگا لینی ہے اور اپنے نیک کیریہ پہ بھی لگا لینی ہے اپنے ہینڈ فیٹ پہ بھی لگا لینی ہے اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو لگے رہنے دینا ہے پھر اس کو آپ نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ریزلٹس میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دکھا دوں گی بہت ہی اچھے مجھے ریزلٹس ملے ہیں اور یہ والی سکین پولچر اپنے پورے فیس پہ لگا لینے کے بعد آپ کو بہت ہی وائٹننگ برائٹننگ لائٹننگ ریزلٹس ملنے والے ہیں کیونکہ یہ آپ کے کلر کو انسٹینٹ برائٹ کر دیتی ہے لائٹ کر دیتی ہے اور جس طرح آپ اس کو پندرہ منٹ بعد دھوئیں گے تو آپ کو اس کے انسٹینٹ برائٹننگ ریزلٹس ملیں گے کیونکہ اس میں رائس فلور کا استعمال کیا گیا ہے اس میں ملک پاورڈر استعمال کیا گیا ہے اور ساتھی سکین پولچر کا بھی استعمال کیا گیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سکین کو کتنے اچھے ریزلٹس دے گی تو یہ تھی اس کی ریزلٹس میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیئے ہیں انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ